بھائی پاکستان ٹیم کو گالیاں مد دو پاکستان ٹیم بہت اچھی ہے ابے دل لیا تو اپنے گھر لے جاؤ یہ ان بغیرتوں کی ٹیم کو ان خبیصوں کی ٹیم کو تم لوگ ابھی بھی کہتے ہو کہ گالیاں مد دو ایک بندہ ہے جو کہ بار بار کومنٹ کرتا ہے زیتے کا زیتے کا پاکستان ضرور زیتے کا فینس ٹینسن مد لو بھائی زیتے کا ابے کب زیتے کا میرے مرنے کے بعد زیتے کا پاکستان یہ آپ کا سب سے بڑا انڈا یہ انڈوں کا انڈا یہ دھرتی کا بوچ پیسر آتا ہے یہ یہ یوں یوں ہوگی آتا ہے یہ کلچر یہ کتنا پاکستان ٹیم کو خراب کر رہا ہے کیونکہ آپ بھی جب کرکٹ کھلتے تھے آپ کہہ رہے کہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ ٹفیس ٹیم رہا تھا پاکستان کرکٹ کا کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کیچ چھوڑا اور کیپر جا کے باؤنٹری پر گلے لگا رہا ہے یہ تو جب میں دیکھا تو میں نے کسی سے بات بھی تھی میں نے کہا یہ کونسا طریقہ ہے کیا آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں بلکل جو بچے کھیلتے ہیں رہے ہیں شروع میں آتے کرکٹ میں ان کا دل بڑھانے کے لیے کہ اگر کیا چھوڑ گیا تو گلے جا کے کوئی بات میں دوسری رفا آیا گا انہوں نے چپیڑے ماری ہمارے بولر سے ماری ہم یوں 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 آزم کھان ایسے آؤٹ ہو رہا ہے جاگم آ رہے ہم لوگ یہ مطلب کیا ہے یہ کیا چل گیا رہا ہے دوستو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ بابرازم 11 کو انگلیس ٹیم سے معذرت کرنی چاہیے ان سے سوری کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کھلاری آئی پل چھوڑ کے ادھر آئے کہ ہم ورل کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کے خلاف کھیلیں گے ہماری تیاری بہتر ہوگی اور ہم شاید زیادہ کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیل پائیں گے لوگوں نے کہا بلکہ مایکل وان نے کہا کہ بھائیے آپ ادھر ہی کھیل لیتے ہیں آپ کی زیادہ کمپیٹیٹیو تیاری ہونی تھی یہاں پہ آپ پاکستان کے خلاف کھیلنے آگئے ہیں سیریز میں ہم یہاں پر کتے کتے زلیر ہو رہے ہیں دنیا ورل کپ کے وارڈ میں میچز کھیل رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمارا لیبل اوپر ہے ہم اپنا وارڈ میں انگلینڈ جیسی لیبل ٹین کے ساتھ کریں گے اور ہم سیریز کھیل کر بڑا اچھا وارڈ میں کریں گے اس طریقے سے پاکستان کھیلے گا وارڈ کپ اور یہ ٹروفی تو اپنی ہے جاؤس بٹلن نے بولا تیری بھینڈ کی آنکھ نمسکار دوستو جہن ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے انگلینڈ نے پاکستان کو چوتھا ٹی ٹوئنٹی بھی ہرا کر سیریز اپنے نام کر لی ہے دونوں کے بیچ چار ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی گئی جس میں انگلینڈ نے دو شونے سے جیت درج کر لی سیریز کے دو میچ بارش کے چلتے رد ہو گئے اور باقی دو میں انگلینڈ نے ایک طرفہ جیت حاصل کر کے اس سیریز کو اپنے نام کر لیا چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ نے پاکستان کو ساتھ ویکٹ سے قراری شکست دی آپ کو بتا دیں کہ سیریز کا چوتھا مقابلہ لنڈن کے کیننگٹن اوول میں کھیلا گیا جس میں انگلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا بیٹنگ کرتے ہوئے اتری پاکستان کی ٹیم نائنٹین پوائنٹ فائف آور میں ون ففٹی سیون رنوں پر ڈھیر ہو گئی ٹیم کے لیے اسمان کھان نے سب سے بڑی باری کھیلتے ہوئے اکیس گیندوں میں اٹیس رن منائے اور ٹیم کے چار بلے باز تو اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے انگلینڈ کے لیے اس دوران عادل رشید لیم لیونگسٹن اور مارک وڈ نے دو دو ویکٹ لیے ایک سو اٹھاون رن کے لقشہ کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ ٹیم نے صرف پندرہ دشاملہ تین آور میں تین ویکٹ پر جیت حاصل کر لی کپتان جیسن جوس پٹلر اور فیلپ سولٹ نے شاندار شروع دیتے ہوئے پہلے ویکٹ کے لیے 82 رنوں کے ساجداری کی اس ساجداری کا انت ساتھویں اوور میں ہوا جب سولٹ 45 رن منع کر آؤٹ ہوئے پھر نوویں اوور کی آخری گیند پر کپتان بٹلر بھی پویلین لوڈ گئے انگلینڈ سے ملی ہار کے بعد پاکستان رات و رات ورلڈ کپ کے لیے یو ایسے روانہ ہو گئے ہے پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ یہ انگلینڈ میں تو نہ کٹوائی ہماری اب یہ لوگ یو ایسے میں بھی ورلڈ کپ ہار کے ہماری بے عزتی کروائیں گے اس پر اور کیا کچھ کہا ہے پاکستانی میڈیا نے آئے دیکھتے ہیں بھائی پاکستان ٹیم کو گالیاں مد دو پاکستان ٹیم بہت اچھی ہے ابے دل لیا تو اپنے گھر لے جاؤ یہ ان بغیرتوں کی ٹیم کو ان خبیصوں کی ٹیم کو تم لوگ ابھی بھی کہتے ہو کہ گالیاں مد دو ایک بندہ ہے جو کہ بار بار کومنٹ کرتا ہے جیتے گا جیتے گا پاکستان ضرور جیتے گا تینسن مد لو بھائی جیتے گا ابے کب جیتے گا میرے مرنے کے بعد جیتے گا پاکستان سالہ یہاں پر زندگی جھنٹ ہو گئی ہے مطلب عزیب و غریب سے سسٹم ہوئے پڑے ہیں میرے ہی مطلب مجھ جیسا بندہ جو کہ پاکستان ٹرکٹ کا بلکل تبہائی توڑ فین ہے جو کہ ہر وقت پاکستان ٹرکٹ دیفینڈ کرتا تھا آج وہ بندہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ گھٹیا زلیل بدبودار چوتیا اور خبیص قسم کے ٹیم دیکھی نہیں ہے خیر تم لوگوں نے چینل سبسکرائب بھی کیا تو سبسکرائب کر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دورت آگے تم لوگ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو چینل پاس ایڈے کو ملتی رہے ہیں ہوا کچھ ہوں کہ پاکستان اور انگلینڈ پاکستان اور انگلینڈ کی ایک سیریز چل رہی تھی ہی کے بہت ہی بہت ہی بہت ہی سیریز تھی اور اس کے اندر ورلڈ کپ سے پہلے یعنی دنیا وارم اپ میچز کھیل رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ سیریز رکھ رہے ہیں کوئی وارم اپ میچ اور سیریز میں فرق ہوتا ہے سیریز میں ہم یہاں پر کتے کی طرح زلیل ہو رہے ہیں دنیا ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کھیل رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمارا لیبل اوپر ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے ہمارا لیول تھوڑا اوپر ہے ہم ورلڈ کپ کے میچز وارما وارما نہیں کھیلیں گے ہم اپنا وارما انگلینڈ جیسی لیول ٹیم کے ساتھ کریں گے اور ہم سریز کھیل کر بڑا اچھا وارما کریں گے اس طریقے سے پاکستان کھیلے گا ورلڈ کپ اور یہ ٹروپی تو اپنی ہے جاؤس بٹلر نے بولا تیری بہن کی آنکھ میرا چشمہ تو نہیں ٹوٹا بھائی بڑا مہنگ ہے جاؤس بٹلر نے بولا تیری بہن کی آنکھ تو سالہ ادھر میرے کو پیٹس کرنے کا اور ادھرہ تیری پہ پیٹس کرواتا ہوں اور واقعی میں جتنے گندے طریقے سے پاکستان ٹیم کو پیلا ہے نا جاؤس بٹلر نے ایسا ہمیں زندگی میں کس نے نہیں پیلا اور سپیشلی جس کس نے یہ پاکستان کی ٹیم ہے میں آپ کو یہ بات گیرنٹی کہتا ہوں کہ بھائی آزم خان چاداب اور یہ بابر کیوں ہوتا ہے پاکستان کا ورلڈ کپ میں گروپ سٹیج سے بھی چانس نہیں یو ایسے اور آئرلینڈ اور کینیڈا ہم کو آرائیں گی لکھ کر لے لو میں اس ٹیم سے اتنی تک امید نہیں لگا رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کی یہ ٹیم اتنا شرم کر لے گی اتنی حیاء اور غیرت کر لے کہ یہ ٹیم جو ہے گروپ میں نمبر ٹو یا تھری پہ آجے یہ نہ ٹو پہ نہ ٹری پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ ٹیم بوٹم پہ آئے گی پوائنٹ سیبل میں لکھ کے رکھ لو کیونکہ جتنی واہیا تو گندی پرفومنس پاکستان ٹیم نے دکھائی ہے انگلینڈ کے اگرینڈ سے انگلینڈ بھی یہاں پر بورڈ رہا ہوں کہ کھین خبیصوں کو ہمارے سامنے لے وہ انگلینڈ کے مائیکل واغن ہے نا میرے مائیکل واغن کیا نام ہے اس کا لڑے بھائی کا یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ جس کو ہم نے ٹیپر رکھا ہوا ہے چھڑا پیجوز میں نے آپ کو کہا تھا نوٹ ان فارم چھڑا کا بیڑا گھر ہوا ہے لیکن بابا رازم نے اپنی دوستی یاری کے گروپ میں اس کو لے کے رکھا ہے تو ایک پیغام ہے ہماری جان چلو ہے کسی کے باپ کی ٹیم نہیں ہے پاکستان کے ٹیم ہے ہمیں دکھ ہوتے ہم دیکھنے آتے ہیں مجھے لگتا ہے دسویں نمبر پہ بھی آج ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے جو ان کی کٹ ٹوٹے ہیں انہوں نے چپیڑے ماری ہمارے بولر سے موکے ہاری شوف کے لایوہ کوئی بولر بتا دے جس نے اچھی بولن کی ہے ورلڈ کپ کیا یار گروپ سٹیج میں یہ جیتیں گے تم کیسی باتیں کرتے ہیں یار جو جن کو بیٹ پڑی پکڑا آتا وہ آج کا جا جا کر در بیٹنگ کرے آزم ہار کو کہے کہ یار ویڈ لوس کرے پھر کوئی کرکٹ کا سوچیں اور یار بیٹسمن سیدھے بلے سے نہیں کھیل سکتا یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ آئی پی ایل میں وہ مزے میں دو سو پچاس کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں جوز بٹلر ویل جیکس کھڑے ہوکے چھ مارتے ہیں ٹائم کرتے ہیں ہم ہم یوں 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 آزم خان ایسے آؤٹ ہو رہا ہے کوئی شرم کی بات ہے یار آپ انٹرنیشنل کرکٹر ہو آپ کو یار گلی گلی کرکٹ میں کھیل رہے ہو کہ اب ایسے آؤٹ ہم نے آزم خان کو سپورٹ کیا حالانکہ وہ پھر بھی ان کے فٹنس کا مسئلہ ہے ہم پرسنل نہیں ہوتے لوگ پرسنل جو باتیں کرتے ہیں وہ غلط ہیں وہ اپنی پرفارمنس میں یہاں ضرور آئے ہیں لیکن وہ لیگ کی پرفارمنس ہے انٹرنیشنل سرکٹ پہ اتنی گھٹیا پرفارمنس دیکھ کے ہمارا حق بنت ہے کہ ہم اسے کرٹسائز کریں ہمارا وہ ناٹ اونلی کسی لائیبیلیٹی ان بیٹنگ وہ وکٹ کیپنگ میں بھی ہماری لائیبیلیٹی بن رہے ہیں رزوان کو ہم آن فیلڈ فیلڈر کھلا رہے ہیں اسے آج اتنا اسان جوز پیٹلر کا کیچ چھوڑا ہے یار اگر وہ اس کو نہ بعد میں آؤٹ کرتا تو یہ میچ یا بارہ آور میں ختم ہونا تھا یہ صلاح دے رہے پاکستان کے بہت افسوس کی بات ہے ورلڈ کب میں آپ کو کوئی تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریکشن پاک ٹیم کی انگلینڈ کے ہاتھوں ملی اس شرم ناکھار پر آپ کی اس پر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند